جی جناب کمارے لڑکے لڑکیاں آج کل شادی کے لیے سیریس نہیں ہو رہے کمارے لڑکے لڑکیاں آج کل شادی کے لیے سیریس نہیں ہو رہے بہت بلکل یہی تو میں رونا رو رہا ہوں گرل فرنڈ بنا کے دوستیاں لگائیں گے سیریس نہیں ہو رہے شادی میں تو اس کا عذاب آئے گا کہل بھائی تو ہو جاؤ سیریس بہت زیادہ پرفیکشن بھی دیکھ رہے ہوتی ہیں اب آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں ایک اکثر واقعہ سناتا ہوں ہمارے ایک دوست نے رشتے کا کسی کو بولا ہوا تھا تو لڑکی پسندی نہیں آ رہی تھی ان کو کوئی اتنی پرفیکٹ لڑکی چاہیے تھی ان کو ایسے لوگوں کو چپت بہت خطرناک لگتی ہے ایک ہر لحاظ سے وہ اردو سپیکنگ تھے انہوں نے کہا لڑکی اردو سپیکتی ہو پہلی بات اس کا قد اتنا ہو کلر ایسا ہو ایڈوکیشن اتنی ہو بغیرہ بغیرہ ساری شرطوں پر ایک لڑکی پوری اتر گئی صرف ایک خرابی یہ تھی کہ اس کی یہ چھوٹی انگلی ڈبل تھی یہ نہیں چھونگلی بات لوگوں کے ہمارے گریلیٹر ان کے دو انگل اٹھے تھے اب پتہ نہیں بائیومیٹرک کے لیے کون سنگل اٹھا دیا ہوگا خیر تو دو انگلیاں تھی ہم نے بولا کر لے بھائی کہہ رہے ہیں نہیں ایک ہی شادی ہے میں کیوں ہوں ہی اس دو انگلیوں والی سے چھونگا میں سنا دیا بھائی انہوں سے سوری کر لیا تھے لیکن اب وہ قصہ پھیل گیا ہے اب سوری تو کر چکا ہوں گا اور قصہ بہت پرانا بھی ہو گیا ہے ان کو خیر انہیں نراز نہیں ہوئے تھوڑا سا بس ہوئے تھے یار یہ کیا ہوگیا میں نے کہا ہوا تو صحیح ہے نا تو آپ کو منع کر رہے تھے میں نے انس کے پیشگوئی کر دی تھی کہ ان کی شادی ایسی خاتون سے ہوگی جو طبیت سے دھوئے گی ان کو کیونکہ جو بہت زیادہ اونچا میار کرتے ہیں نا یہ تکبر ایک قسم کا آپ جتنے ہو یار چلتا ہے دلیا مسافر خانہ ہے بھائی جتنا زیادہ کیا آپ نے میار اونچا کر لیا تو وہ پھر نتیجہ کیا نکلا ان کی شادی کسی خاتون سے ہوئی اس نے چور بھی تھی وہ ماشاءاللہ گھر کا سارا سونا غائب کیا چوریاں کی یہ کیا وہ کیا وہ بیزار آگئے کہ یار میں کدھر فس گئے ہوں اچھا پھر انہوں نے کہا یار میں اس کے خلاف کیس کرتا ہوں اس نے پہلے اف آئی آر کٹا کے جیل بھیج دیا ہوں یعنی وہ کہہ رہے ہیں یار میں کدھر فس گیا نا میں ہم نے کہا تیرے ساتھ کیا ہو رہے ہیں دو اونگلیوں والی اب تجھے یاد آ رہی ہوگی تو بہت زیادہ جو پرفیکشن میں جاتے ہیں نا خواتین بھی یا مرد بھی ان کے ساتھ پھر مشاہدہ یہ ہے کہ ایسا ہو اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ جو آنا ترشاہ آ رہا ہے تو آپ فوراں آنکھ بند کر کے شادی کر دیں لیکن بھائی تھوڑا سا کمپرومائز اچھا خواتین میں ایک مسئلہ لڑکیوں میں یہ ہے دیکھو انہوں نے اپنے باپ کے گھر میں جو دولت دیکھی ہوتی ہے نا وہ شوہر کی آمدن ویسی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں ہم نے باپ ہمارا باپ تو یہ کرتا تھا جب آپ کے اببہ کی یہ عمر تھی نا اس وقت آپ کے اببہ بھی ایسے ہی کرتے تھے یہ بڑا مسئلہ ہے اپنی امہ سے پوچھو کہ جب امہ کی شادی ہوئی تھی تو کیا اببہ کے مالی حالات اتنے اچھے تھے اب پچاس ساٹھ سال کے اببہ ہو گئے ہیں تو ظاہرہ کماتے کماتے ایک عمر گزر گی تمہارا میاں بھی چھڑا 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 ہے بائیس تیس سال کا ہے لارڈا لپاڑا وہ پان گھٹکے کا خرشہ نکال لے بڑی بات ہے جب وہ بھی پچاس ساٹھ سال کا ہوگا تو اس کی بھی آمدہ نتنی ہو جائے گی وہ اپنے اببہ سے کمپیر کر رہی ہوتی ہے بائی اببہ سے کرنا ہے لیکن اس وقت کرو جب اببہ بائیس سال کے تھے تو یہ بڑا مسئلہ آج کل لڑکیوں میں چل رہا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو دیکھتی ہے وہی سٹینڈرڈ حمیدہ جو باپ نے دیا ہے وہ باپ وہ والا ابھی نہیں دے گا وہ اس وقت دے گا جب آپ کے اببہ نے آپ کی امہ کو جب دی ہے وہ بھی بیس سال کے بعد دیا ہے وہ بھی بیس سال اس وقت تک تھوڑا گزارہ چلانا پڑے گا تو یہ ہے حساب کتاب اللہ کرے سمجھ میں آ جائے اللہ علیکم میرا سوال یہ ہے کہ آج کسی سیکس کی ایسی سٹویشن آ جاتی ہے کہ ضرورت ہوتی ہے انسان کو چیز میں اللہ حکم بھی ہوتا ہے کہ آپ جلد ہی کریں اور ضرورت بھی ہوتی ہے لیکن بعض دفعہ گھر والوں کی طرف سے رکاوٹیں ہوتی ہیں نکاح میں گھر والوں کی طرف سے رکاوٹ ہیں دیکھو جو مباہ چیزیں ہیں وہ شریعت میں اجازت دی ہے آپ کو اس میں والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں والدین کہہ رہیں نہیں کرو بسم اللہ والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے اگر والدین کہتے ہیں پڑھو آپ کہتے ہیں میں تجارت کرتا ہوں تو آپ تجارت کر سکتے ہو اس میں ضرور نہیں ہیں والدین کہتے ہیں آپ انجینئر برو آپ کہتے ہیں регیوارہ دوکٹر بننے کا شوق ہے تو یہ چیزیں اسلام نے رائٹس دی ہیں جو ہر آدمی کو دی ہیں فقاہ نے یہاں تک لکھا اگر کوئی سفر کرنا چاہتا ہے تجارت کے لئے ماں باپ کہہ رہے ہیں نہیں سفر نہیں کرو تو پھر بھی کر سکتا ہے وہ سفر سمجھ رہے ہیں ہاں ماں باپ کو نقصان نہ ہو رہا ہو گھر میں خدمت کے لئے یہ اکلوتا تھا پھر ایک الگ بات ہے اگر اکیلا نہیں ہے تو پھر یہ نہیں کہ پھر تو بعض ماں باپ اولاد کو یہ غمال بنا لیں گے نا کچھ کرنے ہی نہیں دیں گے ایسے بھی میں نے ماں باپ والدین دیکھیں کچھ بھی نہیں کرنے دیتے بچوں کی زندگیاں گھروں میں برباد ہو گئی تو یہ کچھ رائٹس ہیں جو انسان کے حقوق ہیں یہ پھر اس میں انسان آزاد ہے ماں باپ کو تکلیف نہ ہو بس اس کا خیال کریں جراب پر مسہ کرنے سے بذور ہو جاتا ہے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسہ ثابت ہے وہ خفین پر ثابت ہے اور جورب کا جو لفظ حدیث میں آیا ہے وہ بھی خفین کے معنی میں آیا ہے جو موزے ہوتے تھے وہ جوتوں کی جگہ استعمال ہوتے تھے تو اب قرآن نے حکم دیا ہے پاؤں دھونے کا یہ بہت مضبوط ہے قرآن کا حکم پاؤں دھونے کا تو اتنی مضبوط دلیل کے خلاف جب بھی جائیں گے جیسے ہی کوئی مضبوط دلیل ہو تو ہمیں ان موزوں کے بارے میں ملتی ہے جو جوتوں کی جگہ استعمال ہوتے ہیں تو اس لیے تمام فقہان ہیں امام احمد بن حمل امام شافی امام مالک امام ہونیفر نے کچھ نہ کچھ شرطیں لگائی ہیں کہ وہ شرطیں جب تک سوکس میں نہیں پائی جائیں گی اس وقت تک مساہ ان پہ جائز نہیں ہوگا وہ شرطیں اس لیے لگائی ہیں اس کی بیس یہ ہے کہ وہ جوتوں کی جگہ استعمال ہو بنیاد ہی ہے اب کسی نے کہا اتنے کلومیٹر چلنا ممکن ہو کسی نے کہا پانی نہ جاتا ہو بغیرہ بغیرہ خود اپنے پاؤں پہ وہ اپنے سہارے سے کھڑے رہ سکتے ہو یہ جو عام سوکس ہیں اس پہ مساہ ہمیں کہیں بھی حدیث پہ ثابت نہیں ہے لوگ حدیث پیش تو کرتے ہیں لیکن بھائی پیغمبر کی حدیث کا وہ مفہوم بیان کیا جائے گا جو اس زمانے میں جس قسم کے سوکس استعمال ہو رہے تھے چاہاں کچھ سوکس کہیں یا خفین کہیں کچھ بھی کہیں اس لیے چاروں آئیمہ کے نظیق کچھ نہ کچھ شرطیں ہیں لہذا ٹھیک ہے بات سعودیہ کے علماء نے ہر طرح کے موضوع پہ مساہ جائز قرار دے دیا لیکن ہماری نظر میں ان کا یہ قول اجماعی امت کے بھی خلاف ہے اور دلیل کے بھی خلاف ہے تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کسی عالم سے لڑے ہیں کوئی عالم اگر کر رہا ہے تو ان کے اوزاتی طور پہ کرنے نہیں آپ نے جب تقلید کرنی ہے اتباع کرنی ہے تو ان مشتہدین کو فالو کریں جو زیادہ بڑے مشتہد تھے اب ایک صاحب نے ایک فتوہ لیا شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالی سے سعودیہ کے بڑے پریزگار مفتی تھے وہ تو میں نے ان سے کہا یار یہ تو چاروں فقہ میں امام احمد بن حنبل اور امام شافی سب کی رائے اس کے خلاف ہے آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں سعودیہ کے مفتی کو فالو کروں گا میں نے کہا یار سعودیہ کے مفتی کو تو آپ فالو کر رہے ہیں لیکن امام احمد بن حنبل تو امام بخاری کے استاز ہیں اگر آپ نے فالو دلیل کی بیس پہ کرنا ہے تو پھر میں نے ان کو دلائل دیئے کہ ان کا جواب دیں آپ اگر آپ نے اس بیس پہ کرنا ہے کہ میں کسی مفتی کو فالو کر رہا ہوں تو پھر مفتی تو وہ زیادہ بڑے مفتی تھے تو پھر میں نے ان سے کہا اور اگر آپ نے شیخ بن باز ہی کو فالو کرنا ہے تو پھر شیخ بن باز کے فلافتوے کو بھی آپ فالو کرو شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالی بہت پریزگار عالم تھے وہ متقی تھے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہو سکتی ان کا تو فتوہ یہ ہے میں نے کہا اس میں آپ ان کو فالو کیوں نہیں کر رہے تو یہ جو ہے نا کہیں بھی یہ امت ٹک نہیں رہی ہے کہیں اس کے پاؤں اس سے لاؤبالی پن پیدا ہوتا ہے کسی عالم کی شان میں گستاخی توہین نہ کریں لیکن آپ اگر دلیل پہ چلیں گے تو پھر پورا پروپر ہوئے میں فقہ پڑھیں ہاں اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں اور آج ممکن نہیں ہے وہ صلاحیت دونوں لوگوں نے صحابہ تابعین کے دور کی نماز ہے دیکھیں اپنے آنکھوں سے لیکن اگر کسی میں ممکن بھی ہے تو اپنی ذات کی حد تک رکھے وہ عوام کو یہ حکم دیا جائے گا بھائی جو مذاہب مدون متداول چلے آرہے ہیں انہی میں سے کسی ایک کو فالو کیا جائے ورنہ یہ بے لگام فرقے بنتے چلے جائیں گے قرآن و سنت کے نام پہ اتنے فرقے بنیں گے بن چکے ہیں اب یہ اور کیا رہ گئے پتھر اڑھا ہوئے نیا فرقہ وہ اس کی نہیں سن رہا وہ ادر سے کچھ کہہ رہا ہے وہ ادر سے تو عجیب سائی ہی ساپ بند ہے پروگرام تو سارا بڑے جائے گا ہمارے